امام زمانہ کی سلامتی کے لئے ایک دفعہ سالباد پیشتے ہیں اللہم سلالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہم بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یومن الخائفین وینجز صالحین ویجزاو المستقبرین ویہ لکو ملوکا ویستخلف آخرین والسلات و السلام علی رسول سقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہم وآلہ تیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقید اللہ بالارضین روحی وارباہنا لطراب مقدم الفدا ولانت اللہ علیہ وآلہ مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشر لی شدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقاو قولی اما بعد فقط قال رسول قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحقین والقرآن المجید یا ایوالذین آمن اتقوا اللہ وقونوا ما صادقین سلوات بہتے ہیں محمد وآلہ 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 جو کہ ہم گزار رہے ہیں اور اسی مناسبت سے ایک روایات کے حساب سے آج جو ہے وہ رحلت اور وفات حضرتِ معصومہ سلام اللہ علیہ وآلہ 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 بہرحال گفتگو ہماری تو چل رہی ہے کل سے جو مجالس کی لیکن بہر حال کیونکہ مناسبت جو خاتون کی ہے اسی حوالے سے کوشش کروں گا کہ چل تھوڑے سے جو آراز ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں خاتون کا کردار جو ہے وہ اسلام کے لیے خاتون کا کردار اس معاشرے میں جو ہے وہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں ان خواتین کو دیکھنا پڑے گا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کی خاطر گزارا ہے اور آج کے جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں جو کہ بہت سارے کلچرل اور تمدن اور سکول آف تھوڑس کا مکچر بن گیا ہے کہ جس میں ہم لوگ سرگردان یعنی پریشان ہیں اور کبھی ادھر سے کچھ لیتے ہیں کبھی ادھر سے کچھ لیتے ہیں اور پھر نتیجہ جو نکلتا ہے وہ ہمارے خواہشات کے خلاف نکلتا ہے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم معاشرے میں کیا کریں اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جب ہم اصل بیس سے جو ہماری اساس ہے اس سے جب ہم دور ہو جائیں گے تو پھر معاشرہ ہمیں یہی ریزلٹ دے گا کیونکہ جس طرف آج معاشرہ بڑھ رہا ہے اس میں سب سے بڑا کردار معاشرے میں سکول کا ہوتا ہے اور سکول کے ساتھ ساتھ اور جو سب سے زیادہ ایفیکٹیو یا ڈیفیکٹیو کہہ لیں وہ میڈیا کا کردار ہے آج ہم اپنی زندگیوں کو میڈیا کے ذریعے سے روٹیٹ کر رہے ہیں آج ہمارے ذہنوں کو بنایا جا رہا ہے سٹرکچر کیا جا رہا ہے اور یہی سٹرکچر آج پوری دنیا میں چڑھ رہا ہے آپ کے سامنے حالات ہیں ورحال اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ وائرس کی سچویشن پوری دنیا کے اندر جو حیلی ہوئی ہے یہ سب پلانڈ سٹرکچرڈ ہے اور یہ سٹرکچرڈ جو ہے ذہنوں میں فٹ کیا گیا ہے سائیکل لوجیکلی سوشلی فیزیکلی مورلی ہر طریقے سے یہ ذہن کو ایک ڈیزائن دیا گیا ہے اب یہ پوری دنیا اسی ڈیزائن سٹرکچر بھی چل رہی ہے کیونکہ دیکھیں اصل ہمارا حدف وہ خدا کی اس حجت کا انتظار کرنا ہے اور انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے سٹرکچرڈ ڈیزائن کرنا ہے اس کے لیے ذہنوں کو تیار کرنا ہے اس کے لیے قانون بنانے ہیں اس کے لیے شہر ڈیزائن کرنے ہیں اب اس تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ بڑی خوشی سے اور بڑے آرام سے امام تک پہنچ جائیں گے اگر اتنا آسان ہوتا امام تک پہنچنا تو پھر اتنے آئمہ علیہ السلام کو زہر کیوں دیا جاتا زندان میں کیوں رکھا جاتا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جو آئمہ علیہ السلام کے مقابلے میں آتی ہے اور اس بڑی موومنٹ کو بریک کرنے کے لیے آپ کے پاس سٹرنٹ ہے آپ کے پاس مائم پاور ہو آپ کے پاس سکلز ہو آپ کے پاس سجاعت ہو جررت ہو تو ہی آپ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں اب اسی پس منظر کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو اس دور کی طرف جائیں کہ جہاں پر مدینہ ہے خوراسان ہے اور اس زمانے کا حاقم جو ہے وہ امام کو اپنے قریب رکھے ہوئے ہیں تاکہ امام تک لوگ نہ پہنچیں یا جو بھی امام کی ایکٹیوٹی ہے اس کو وہ سرویلنس کر سکے اپنے قریب سے دیکھ سکے اسی لیے اس وقت کے خلیفہ نے امام رضا علیہ السلام کو اللہ علیہ السلام ہمار رضا علیہ امام کو اپنے پاس بلایا کیوں بلایا اس نے مدینہ سے امام کو کیونکہ بہرحال اس کا بیس خوراسان میں تھا تو وہ چاہتا تھا کہ کیوں کہ وہ جانتا تھا اجزان محترم بس اسی ایک نکتے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے ساری باتیں آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اہل علم ہیں علماء آپ کے درمیان میں رہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں میں کچھ نئی بات کرنے نہیں آیا میں صرف ریبیٹ کرنے آیا ہوں اصل چیز یہ ہے کہ دشمن امام کو پہچانتا تھا اسی وجہ سے اسے اس ایک شخص سے خطرہ تھا اس ایک شخص سے خطرے کی وجہ سے اس نے اتنی دور سے امام کو اپنے پاس بلایا تاکہ جو لوگ امام سے ملتے ہیں چیزیں سوچتے ہیں امام کر کیا رہے ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں اس کو اپنے قریب رکھے کیوں خطرہ تھا ایک شخص سے کیونکہ وہ یہ جانتا تھا یہ جو شخص ایک ہے یہ کائنات کو پلٹ سکتا ہے یہ دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے اور یہ خدا کا نمائندہ ہے دشمن جانتا تھا اس کو لیکن مجبور کیوں تھا کیونکہ اس کے اپنے اندر کی پرابلم تھی اور وہ پرابلم اس کی رات دن میں پیدا نہیں ہوئی تھی وہ پرابلم پیچھے سے چلتی ہوئے آ رہی تھی جس سسٹم کو ڈیزائن خدا نے کیا تھا اس کے مقابلے میں شیطان نے اپنا سسٹم ڈیزائن کیا ہوا تھا اور وہ پورا سسٹم سامنے آیا تھا اور وہ ہی پورا سسٹم امامت کی مقابلے میں آیا اب اس سیچوئشن کے اندر ایک خاتون کا کردار کہ جو بہن بھی ہے مدینہ میں رہتی ہے اب مدینہ کو کیوں چھوڑ رہی ہے کیا صرف اپنے بھائی کی محبت کے لیے چھوڑ رہی ہے اگر بھائی کی محبت کے لیے چھوڑا ہے تو پھر اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا حضرت معصومہ صلی اللہ علیہہ کو اتنا بڑا مقام کہ جو ہے وہ چار آئمہ علیہ السلام نے کم کے لیے روایات بیان کی ہیں یہ آسان نہیں ہے امامزادے اور بہت سارے ہیں یعنی امامزادہ کس کو کہتے ہیں جو آئمہ کی اولاد میں سے ہوں لیکن چند ایسے امامزادے ہیں جن کی لیے آئمہ علیہ السلام نے اتنا بولا جیسے شعبدالعظیم حسنی ہے تہران کے اندر ان کے لیے امام علی نقی علیہ السلام کا بیان کرنا اور ان کی زیارت کے ثواب کو سید و شہدہ کی زیارت کے ثواب کے برابر دکھانا خود حضرت عباس علیہ السلام کا مقام خود حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کا مقام یہ سب امامزادے ہیں معصوم نہیں ہیں اور وہیں پر حضرت معصومہ صلی اللہ علیہہ کا مقام یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا اب ہمیں اس کو ایک تو سٹیڈی کی ضرورت ہے دوسرا ہم اس کو تھوڑا سا تحلیل کریں تھوڑا تجزیہ تھوڑے کمپیریجن کریں کہ کون سے ایسے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان مقامات کو حاصل کرنا ہے ہم کب تک یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے یا ہم نے کہیں نہیں پہنچنا ہے کہیں پہنچیں گے تو کچھ ہوگا کچھ کریں گے تو ہی اپنے امام تک پہنچیں گے کچھ اپنے وجود سے نکلیں گے باہر تو امام تک پہنچیں گے تو اب اگر ہم اس خاتون کی زندگی کی طرف ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وقت محدود ہے میں بہت زیادہ گفتدو نہیں کر پاؤں گا عزیزان محترم چند فیکٹر ایسے ہیں چند کالٹیز ایسی ہیں جو اس خاتون کے اندر پائی جاتی تھی بہت ساری ہیں لیکن ہمارے استاد نوے بیان کیے میں چند آپ کی خدمت میں بیان کروں گا پہلی چیز جو ان خاتون کے پاس تھی وہ ولایت مداری تھی یعنی ولایت کے گرد گھومنا تھا یعنی ولایت کی خاطر امامت کی خاطر جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا تھا کیوں یہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے آئیں قرآن کے اندر دیکھیں کیوں پروردگار جو ہے وہ فرعون کی خاتون کا اتنا بڑا مقام دے رہا ہے حضرت عسیہ سلام اللہ علیہ کو کیوں اتنا بڑا مقام دے رہا ہے کیوں کیونکہ حضرت موسیٰ کی خاطر ان کی ولایت کی خاطر ان کی نبوت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا تو خدا نے کتنا بڑا مرتبہ دے دیا حضرت یعنی چار خاتون میں سے ایک اول خاتون قرار دیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کیوں کیونکہ حضرت عیسیٰ ولی خدا ہیں ان کے گرد گھومنا ان کی حفاظت کرنا ان کی نبوت کے لیے اپنے آپ کو اپنے اوپر تعمتوں کو برداش کر لینا خدا نے جو ہے اتنا بڑا مقام دے دیا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کیوں کیونکہ رسول خدا کی خاطر سب کچھ اپنا قربان کر دیا اس ولی خدا کی خاطر اور سب سے افضل حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہ 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 ولی خدا آج ہم ولایت کے گرد کتنا گھونتے ہیں آج ہم امامت کی خاطر کتنا زندگی گزار رہے ہیں آج ہم امامت کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ ہر کسی سے اپنا سوال ہے ہر کوئی اس کو خود انیلائز کرے کہ میں اپنی زندگی میں امامت کے لیے کیا کر رہا ہوں اور امام تک پہنچنے کے لیے کیا کر رہا ہوں اب یہ تو بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ بہت کچھ کرنا چاہوں تو انسان سوچتا ہے میں حوزے چلا جاؤں کم چلا جاؤں اور یہ امام کے لیے کام ہوگا تو یہ تو صرف ایک کام ہے باقی سارے کام کون کرے گا سب اٹھ کے حوزے چلے جائیں گے تو دنیا کو چلانا بھی تو ہے نا مختلف طریقے سے تو اجزان محترم اگر امام کے لیے کوئی کام نظر آتا ہے تو بس مولانا کم جا جاتے ہیں بھئی کم آئی ہے بسم اللہ ضرور آئی ہے کم ہمارا تھوڑی ہے کم تو بی بی معصومہ کا ہے وہ جس کو قبول کرتی اسے بلا لیتی ہیں تو وہ جتنا لیکن اصل اساس سمجھیں اصل اساس ولایت ہے یہ بی بی کا پیغام ہے سب سے بڑا کہ دیکھو میں نے اپنی زندگی میں اس ولایت کی خاطر اپنے آرام کو چھوڑا ہے ترک کیا ہے دوسری کالٹی جو بی بی معصومہ سلام علیہ لے کی ہے وہ ہجرت ہے ہجرت کرتے ہو تو خدا کے نزدیک تمہارا بہت بڑا آج آرہ ہے خدا تمہیں دینے والا ہے بی بی نے ہجرت کی ہے یعنی اپنے آرام کو اپنے آسائش کو چھوڑا ہے کس کے لیے امام کی خاطر اللہ کی خاطر اب ہجرت جو ہے وہ بہرحال سکولرز بیان کرتے ہیں کہ تین طرح کی ہجرت ہے ایک ہجرت ہے غلط عقائد سے صحیح عقائد کی طرف یعنی غلط خدا نہ خواستہ ذہن میں انسان کے نظریات ہوں غلط کوئی چیزیں ہوں اس سے ٹریول کرے اور اصل عقائد اصل معارف کی طرف آئے اگر انسان توحید سے دور ہے توحید تک آئے اگر انسان نبوت سے دور ہے نبوت تک آئے اور اگر امامت سے دور ہے تو امامت تک لے کر آئے اپنے عقیدے کی ہجرت کرے مگر آج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ الٹا ہو رہا ہے آج لوگ اصل عقیدے سے غلط عقیدے کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے سامنے ہمارے ہاں لوگ اتس بن رہے ہیں لوگ بڑا فقر سے جی وہ کہیں کوئی کرسچن کی طرف چلا جاتا ہے کہ بھی وہاں تو سکون ہے وہاں تو کوئی شور شرابہ نہیں ہے ماں تو ماردھار نہیں ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہ ایک گال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے کر لو یہاں تھپڑ مار لو تو دیکھیں اجزار محترم وہ سب اسلام جو ہے وہ لیٹس ورزن اسلام سارے انبیاء کو قبول کرتا ہے سارے انبیاء کو قبول کرتا ہے لیکن آپ کو آخری ورزن ایک شب کرنا پڑے گا اور خود ان کی کتابوں میں بھی آخری ہی کے لیے جو ہے وہ ساری جو ہے وہ خبریں دی گئی ہیں کہ آخری مذہب کو قبول کرنا ہے اب اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کا اپنا فالٹ ہے لیکن آج اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی اسلام کے پاس آنسر نہیں ہے آج اسلام یوں ہو گیا ہے اور یہ سب جو آج کل جوان جو چیزیں ہوتھاتے ہیں کہ اسلام کے پاس یہ ہے یوں ہونا چاہیے خاتون کو ایسے ہو جانا چاہیے اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں اور یہ جو سارے ہیومن رائٹس کے جو نعرے خالق آپ کا کون ہے آپ خود خالق ہیں یا آپ کا کوئی خالق ہے اگر آپ کا کوئی خالق ہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کیسے رہنا ہے یا آپ خود بہتر جانتے ہیں جب آپ کوئی چھوٹی سی پروٹک خریدتے ہیں تو اس کو آپ اپنی مرضی سے یوز نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے جس کمپنی نے بنائی ہے وہ آپ کو مینول دے رہی ہے اگر آپ بغیر مینول کے یوز کریں گے تو گیرنٹی ختم آپ کو کوئی گیرنٹی نہیں ملے گی آپ نے چیز کو خراب کر دیا تو آپ ڈڑتے ہیں گھبراتے ہیں چھوٹی سی پروڈک کو غلط یوز نہیں کرنا تو اتنی بڑی جو اشرف المخلوقات پروڈکت ہے آپ کی اس کو آپ کیوں کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو چلائے یا آپ کو استعمال کرے اصل جس نے مینول بھیجا ہے اصل مینول کس نے بھیجا ہے اس خالق نے بھیجا ہے کس کے ذریعے سے بھیجا اپنے پروفٹس کے ذریعے مینول کیا ہے قرآن اگر اس سے بڑا کوئی مینول انسانیت کے لیے ہے بسم اللہ لے آئے آپ کتنے لوگوں نے ٹیسٹ کیا میں کل پرسوں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک مسلم نے کہیں ایسی جگہ تھی جہاں پہ لوگ نون مسلم تھے ان کو بغیر بتائے ان کے کان میں ہیڈ فون لگوائے اور کہا کہ یہ میں آپ کو 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ کچھ سنا رہا ہوں آپ سنیں اور بچ tell me how you feel کتنے لوگ تھے جب انہوں نے سنا انہیں پتا نہیں تھا یہ کیا ہے لیکن کہتا ہے کہ جب ہم نے سنا تو ہمیں انٹرنل پیس محسوس ہو رہا ہے اور حتیٰ ایک آدھ نون مسلم تھے وہ رونے لگ گئے اس تاثیر اس نے بلنا کہ میں نے کیونکہ حیات یہی ہے زندگی یہی ہے ہم کیونکہ مسلم ہیں اور پہلے سے سب پتا ہے تو اس لیے بعض وقت ہم ان چیزوں کو بھی توجہ نہیں دیتے کہ قرآن ہے کیا جو ہمارے پاس ہے کیونکہ ہم بس بہت ہوا تو قرآن پڑھا دو یہ پڑھا دو وہ پڑھا دو بس نکل جائیں لیکن ہم اس طرح دین کے اندر وارد نہیں اپا رہے ہیں پہلی چیز کیا ہے عقائد میں ہجرت کرے اگر کوئی سکول آف تھوٹ ہے اگر آپ خودانہ خاصتہ غلط ہیں اور یہ جو سکول آف تھوٹ ڈیلیور کی جا رہی ہیں خاص طور پر نیٹ فلکس کے ذریعے سے گیمز کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر آپ نے اس کے بیریرز نہیں لگائے تو یہ آپ کی نسل کو برباد کر دے گا اور یہ ایسی سوچوں کو سٹرکچرڈ جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ پلانڈ سٹرکچرڈ کو آپ کے ذہن میں فٹ کیا جا رہا ہے جیسے یوز بھی لگائی جاتی ہے جیسے موبائل کے اندر آپ ایک چپ لگا دیں یا ایکسٹرا جو ہے ایس ڈی کارڈ لگا دیں تو یہ بسیکلی آپ کے ذہن میں ایک ایسی چیز لگائی جا رہی ہے کہ آپ کا بچہ آٹومیٹکلی اب جو ہے وہ اس گیم کی پیداوار ہو جائے گا آپ کا بچہ آٹومیٹکلی اس کا بہیوئیر اس کا سوچنا اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا سب ایسی ہو جائے گا اور جی طرح گھر کے معاملات خواتین ساری چیزیں پہلی چیزیں عقائد کی طرف آئیں جو صحیح عقیدہ ہے اس کی طرف آئیں امامت کو پہچانے اجزانِ مہترہ دوسری چیز ہے اچھے اخلاق کی طرف ہجرت کہ خدا نہ خواستہ میں کوئی گناہ میرے سے ہوتا ہے میرے سے کوئی زبان سے غلطی ہوتی ہے میں غیبت کرتا ہوں میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہوں میری نگاہیں نامحرم پہ اٹھتی ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو میرے اندر ہے ہر شخص اپنے خود معاصبہ کرے ہر شخص اپنے آپ کو خود سکین کرے اگر میرے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے تو مجھے اس سے ہجرت کرنی ہے مجھے اس سے بہار آنا ہے مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے اجزانِ موت اگر میں نہیں کر پاؤں گا تو میں کیسے اپنے امام کو دیکھوں گا میں کس وجود سے امام کی مقابلے پر کھڑاؤں گا امام کہیں گے تم سے یہ ایک چیز نہیں چھڑتی تھی میرے خاطر اب آپ بولیں کہ مولانا مولانا میں نے کوشش ہی نہیں کی یا میں نے کوشش کی کچھ تو ہو کہ میں نے سٹرگل کی میں نے ہجرت کی مولا میں نے کوشش کی یعنی اگر ایک جگہ پر دوست بیٹھتے تھے غلط باتیں کرتے تھے تو میں نے ان دوستوں کو چھوڑا ایک محفل غلط تھی ایک سٹنگ غلط تھی تو میں نے ہجرت کی ان کو چھوڑا ہے میں نے اگر کوئی پروگرام ٹی وی کا غلط آتا تھا میں دیکھتا تھا تو میں نے اس کو چھوڑا ہے میں نے کوشش کی ہے تو سٹرگل کریں ہجرت ضروری ہے ایک اچھے اخلاق کی طرف تیسری چیز فزیکل ہجرت کرنا جو بی بی محصومہ صلی اللہ علیہہ نے انجام دیا اجزاء نے مہترم کہ بہت سارے لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں محل بہت خراب ہے ویسٹ میں محل بہت خراب ہے بچے خراب ہو رہے ہیں تو بھائی ہجرت کریں اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو ایسی جگہ لے کر آئیں جہاں گناہ نہیں ہوتے ہوں مرد عام پر لیکن کیونکہ ہم نے پہلے ہجرتیں کی پیسوں کی خاطر اچھی زندگی کی خاطر ظاہری اب جب اولاد خراب ہو رہی ہے تو اب ہجرت نہیں ہوتی ہے تو قصور کون ہے کیونکہ میں نے دنیا کی خاطر ہجرت کی اگر اچھی تعلیم بری بات نہیں ہے اچھی زندگی گزارنا بری بات نہیں ہے لیکن اگر دین خطرے میں پڑ جائے تو آپ بے شک سونے کے محل کھڑے کر لیں کہیں کام نہیں آئیں گے خدا آپ سے آپ کے دین کا سوال کرے خدا آپ سے نہیں کہے گا کہ تم نے کتنا اپڑا سکائیسکریپرز بنایا تھا تم نے کتنے ملین ڈالر کم آئے تھے خدا کہے گا کہ دین کہاں گیا ایک شخص آتا ہے ہمیں اہمیت کا اندازہ نہیں ہے شخص آیا امام چعفر صادق علیہ السلام سلام کی خدمت اللہ صلی اللہ حمد امام کی خدمت میں آیا امام سے استخارہ کروایا کہ بزنس کے لئے کام کے لئے استخارہ اچھا نہیں آیا کچھ عرصے کے بعد واپس آیا کہا مولا آپ نے استخارہ دیکھا تھا اچھا نہیں آیا لیکن میں تو بزنس میں گیا مجھے تو بڑی کامیابی ہوئی مجھے تو بڑا پروفٹ ملا تو امام نے اسے یادلہ ہے فلانی جگہ فلانے مقام پہ فجر کی نماز تمہاری قضا ہو گئی تھی کہا ہاں کہا دنیا کے سارے خزانے جمع کر لو اسے ایک نماز کی قیمت نہیں ادا کر سکتے یعنی جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہیں اور چلے جائیں بچہ کہیں پڑھ لے ادھر پڑھ لے وہاں پڑھ لے آپ نے بچے کو ٹھیک ہے انجینئر بنا دیا ڈاکٹر بنا دیا لیکن وہاں جا کر اگر آپ کا بچہ لا دین ہو گیا بے دین ہو گیا تو آپ قبر میں جواب کیا دیں گے آپ روز قیامت خدا کے آگے کیا جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی اس نعمت کا تم سے سوال کیا تم نے کیا اتنی چیزیں برحال وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ احکام بتاؤں یا حقوق بتاؤں کہ ایک بچے کے اوپر ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں جب اس کو پیدا کیا جائے اس کا نام اچھا رکھنا اس کو قرآن کی تعلیم دینا یہ سب حقوق میں سے تو اگر آج آپ کا بچہ یہاں آپ نے مدرسے میں پڑھایا اس کو سیٹر ڈی سنڈے مدرسے میں پڑھتا رہا سب کرا اب بڑا ہوا یونیورسٹی میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے آپ نے بھیج دیا یہاں سے ہجرت کر دی چھو ٹھیک اچھی بات ہے لیکن کیا اس کو وہاں بھیجتے ہوئے آپ نے اس کو بتایا بیٹا سب چیزوں پر کمپرومائز کرنا مگر دین پر کمپرومائز نہیں کرنا دین پر کمپرومائز نہیں کرنا یہ ڈگریان کوئی کام نہیں آئیں گے اگر دین نہیں ہے اجزانے میں اترا کس کے سامنے لے کے جائیں گے جب آپ کا بچہ امام کے لیے تیار نہ ہو تو آپ بچے کو کھاں لے کے جائیں گے ساری زندگی آپ روتے رہے جب آپ کی اولاد نہیں تھی تو آپ علی ازغر کا باستہ دیتے رہے کہ پروردگار علی ازغر کے صدقے میں مجھے اولاد دے جب اولاد دی تو پھر کہاں گیا علی ازغر پھر کہاں گیا کہ میں کربلا میں اپنا بچہ بھیجوں نہیں وہاں تو میرا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا آرٹس بنے گا سائنٹس بنے گا بنائیں لیکن جب دین کو ضرورت پڑے گی تو کہ آپ نے اس بچے کے اندر سسٹم ڈالائے کہ جب امام آئیں گے تو یہ بچہ فوراں امام بچ جائے کیسے جائے گا عزیزانہ مہتر شہید ڈاکٹر چمران جو کہ ریولوشن سے پہلے کا امریکہ گیا ہوا پلاسما فیزکس کا پی ایج ڈی کہ اس کے نوٹ سے پڑھایا جاتا تھا سولہ سال سکسٹین ایئرز کے بعد جب ریولوشن آئی ہے واپس آیا اور اپنی ماں کو آکے کیا کہتا ہے کہ ماں جتنا پاک میں گیا تھا اتنا ہی پاک واپس آیا کیوں کیونکہ دین اسی دین کیلئے تو سب کچھ ہے سالے مہتر ہوں اور ہے کیا خدا نے سارا نظامی اس لیے بنایا ہے کہ جو سوفیئر میں نے بھیجا ہے اس کو انسٹال کرو اپنے اندر یہ دوسرے سوفیئر مٹ ڈالو یہ سوفیئر نہیں ہے یہ وائرس ہیں سارے یہ تمہارے وجود کو برباد کر دیں گے یہ ساری سوچیں یہ نئے سکول آف تھوٹس یہ سارے یہ سب فیشنیبل چیزیں ہیں یہ یہ بچے کو بڑا اچھا لگتا ہے فیشنیبل ہیں یہ گفتگو کرنا یہ باتیں کرنا یہ وائرس ہیں یہ اس دنیا میں تو آپ کی اس پروڈک کو خراب کریں گے آخرت میں رسوائی کریں گے یہ حسرت کی منازل پہ کھڑے ہوں گے جانے مہتر تو ہجرت کریں لیکن دین کی خاطر ہجرت کریں یہ تیسری خصوصیتی اور خود ان کا مقام بی بی کا مقام وہ مقام جو کہ واقعا بہت ہی کم امامزادوں کو ملا کہ ایسی جگہ پر جہاں پہ وہ آئیں اس جگہ کے لیے خود چھٹے امام سے شروع ہوتی ہیں روایات اور جو ہے وہ نوے امام تک کی گفتگو ہے خود بی بی کے لیے کم کی جگہ کو اتنا مقدس بنا دیا بی بی کے وجود نے کہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ کم میں کھلے گا یعنی یہ آسان نہیں ہے اور کم کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کم ایزیٹیز اٹھایا جائے گا جو بی بی کا حرم ہے خیامت والے کے لیے بلکہ حدیث مہراج میں ہے کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہ آسان نہیں ہے یعنی یہ آسان نہیں ہے یعنی یہ آسان نہیں ہے اس مقام پہ کہ جب رسول خدا نے کئی مقامات دیکھے تو انہیں اس میراج پہ جو ہے وہ کم دکھایا گیا اور اس جگہ کو اس ٹوم کو انہوں نے اس جگہ پر دیکھا عرش پر اور اسی عرش سے پھر دوبارہ رسول خدا کو دکھایا گیا کہ یہ کم وہ جگہ ہے کہ جہاں سے شیطان کو دور کیا گیا ہے اور آج آپ کے سامنے وہ اتنا بڑا ایک انسٹیوشن بن گیا ہے کہ جہاں سے پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں اور ایڈوکیشن جو اہلِ بہت کی ہے تعلیم ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں یعنی یا فاطمہ اشفیلی فی الجنہ اے فاطمہ جنت میں ہماری شفاعت کیجئے گا علماء بیان کرتے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ جنت میں جانے کے لیے ہے مگر یہ جنت کے اندر کون سی شفاعت ہے تو خواہ جنت میں ایسے مقامات ہوں گے جہاں بی بی آپ کے مقامات کو اپلفٹ کرے گی اب یہ ہستی کہ جو بہرحال علماء کرام یہاں موجود ہیں خود اپنے وجود سے محسوس کرتے ہیں میں خود ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اسی جگہ کا کہ میں نے اتنے سالوں میں کبھی بھی کوئی کمی محسوس نہیں کی چاہے وہ کوئی فینانشل ہو چاہے وہ بیماری ہو چاہے وہ علمی ہو علم تو یہ حالت ہے وہاں کی کہ مجھے کچھ آتا ہوتا نہیں ہے بس یہ خامقہ میں مشہور ہو گیا ہوں میرے دوست سب یہاں بیٹھے ہوئے میرے سے سینئر ہیں صرف میری معصومہ کی وجہ سے کیونکہ میں جب بھی کہیں ٹریول کرتا ہوں تو میں صرف ذریع کی خاک کو اپنے ماتھے پہ لگا کے آتا ہوں بس وہ جگہ جو علم کا مخزن ہے علم وہیں ہے سب کچھ وہ خود اپنا کام کرتا ہے ہمارا کچھ نہیں ہے اجزان محترم سب اسی دروازے کا ہے سب اسی در کا ہے ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ ابھی جا کر دیکھیں آیت اللہ جوادی عاملی افضل اللہ آیت اللہ مصبہ یزدی میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح یہ بی بی کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی بچہ اپنی والدہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ کیا ان کی گفتگو ہے کیا ان کا علم ہے ختم ہی نہیں ہو رہا ایوری ڈے ایک نئی بات کرتے ہیں یہ آیت اللہ جوادی عاملی سیم ٹائم تفسیر تصنیم کنٹینیو اسفار الغدیر اسفار جو ہے وہ ملا صدرہ کی اس کی تفسیر کنٹینیو جامع زیارت جامع کمیرہ کی تفسیر کنٹینیو تفسیر موضوعی قرآن کنٹینیو ایٹ اے ٹائم ڈیفرنڈ ویوز نکل رہی ہیں اور ابھی تک چلے جا رہی ہیں چلے جا رہی ہیں چلے جا رہی ہیں کہاں سے آ رہا ہے سب اسی خاتون کا کمال ہے یہ عرفہ کہتے ہیں کہ کم جو ہے کم اس کو ایک نور نے گھیرا ہوا ہے جو انہی کو نظر آتا ہے بارالہ ہم لوگ تو غفلت والے لوگ ہیں اور جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے خداون مطالعہ آپ سب کو بھی معصومہ کی زیارت نصیب فرمائے اور یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے لیے چھٹے امام سے لے کر نوے امام تک سب نے یہی کہا وجب اللہ الجنہ جس نے یہ زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے یعنی یہ تو آپ شک نہیں کریں کہ اگر آپ اہلے بیت سے محبت کرتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے یہ شک نہ کریں ہاں حساب کتاب ہوگا لیکن کوشش کریں کہ اس کو بھی دنیا میں ہی نمٹا دیں حساب کتاب کیونکہ ادھر معاملہ بہت سخت ہے عالم برزقہ لیکن بیوی معصومہ سلام اللہ علیہ عالم کی شفاعت کے لئے ہیں شیخ جو کمی مرزا کمی جو کہ خود شیخین قبرستان میں بی بی کے حرم سے قریب ایک قبرستان ہے شیخین قبرستان وہاں پر دفن ہے ایک عالم دین کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوئی تھی کم کے اندر تو وہاں پر انہوں نے حرم میں دعائیں کی نمازیں پڑھی سب کیا تو ان کے خواب میں یہ مرزا کمی آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کم کا جو معاملہ ہے وہ ہم سے کہہ دیا کرو بی بی سے نہیں کہا کرو بی بی عالم کی مشکلات کیلئے ہیں یعنی واقعاً اپنے وجود سے شہید متحری جن کے اتنے استاد اتنے ٹیچر تھے مگر علامت عبا طبائی سے بہت محبت کرتے تھے کیوں محبت کرتے تھے کہا ولایت اہلِ بہت کی وجہ سے کہ ماہِ رمضان میں اپنے روزے کی جو افطار تھی وہ بی بی کی ذری سے بوسا دے کے شوق یعنی کونسی محبت ہے کیا ہے اور کتنے بہرحال علماء وہاں پر بعض علماء کے بارے میں بیان کہتا ہے کہ ابھی یہ بہرحال حرم بن گیا ورنہ وہ اپنے چبلوں کو اتار کر کئی دیر بیدل چلتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار علماء عرفاء بی بی کے حرم کے اطراف میں دفن ہیں یہ صرف اس خاتون کی عظمت کی وجہ سے اور یہ عظمت کیوں ہے کیونکہ بھائی کی وجہ سے نہیں امام کی وجہ سے اپنے آپ کو مدینہ سے نکالا اور پہنچ نہیں پائی اپنے بھائی تک عزیزانِ مہترہ بھائی کی خاطر نکلی بھائی کے لیے ولایت کے لیے امامت کے لیے اس لیے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں اور زیارت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سلام کرتے ہیں اس میں بی بی کے ولایت نے کھیرا ہوا ہے السلام علیہ کی یا بنت ولی اللہ یعنی آپ ولی کی بیٹی ہیں آپ ولی کی بہن ہیں آپ ولی کی پوپی ہیں یعنی امامت ہر طرف یہ جو امامت ولایت ہے اس نے اس مقام کو قابل کر دیا کہ آج پوری دنیا کی ریولوشن یا آپ اس ایک شخص کو ہی سمجھ لیں اگر بی بی کی عظمت برحال ہم کیا بیان کریں گے لیکن اگر آپ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک شخص اس کو صرف اگر آپ دیکھ لیں اس نے پوری دنیا کو بشریت کی تاریخ کو بدل دیا صرف اس حرم کی وجہ سے کون امام خمینی ایک امام خمینی گم سے پیدا ہوا اور بشریت کی تاریخ کو بدل دیا صرف حرم کی وجہ سے سوارہ ریولوشن کم سے سٹارٹ ہوا اس کا مطلب ہے کہ بی بی نے جو میں بس وقت بہت محدود ہے بی بی نے جو مومنٹ سٹارٹ کی تھی مدینہ سے نکلتے ہوئے ولایت کی سٹل گوئنگ آن توجہ کی ضرورت ہے اززان مہدرم یعنی وہ جو مومنٹ کی تھی کہ میں نکلی ہوں ولایت کی خاطر امامت کی خاطر یہ امامت دنیا پہ حاکم ہونی چاہیے یہ امامت کا پیغام دنیا میں پہنچنا چاہیے بی بی کا سفر ختم نہیں ہوا ان کے دنیا سے جانے کے بعد آج تک چاہیے آج نہ چاہیے اور آج پوری دنیا میں یہ امامت کا پیغام ولایت کا پیغام بی بی کے انڈر کنٹرومنٹ ہے سارا سب جو بھی دنیا میں آپ دیکھیں کتنی لینگویجز میں نیچل بلاغہ صحیف سجادیہ قرآن کی ٹرانسلیشن بکس کی ٹرانسلیشن چاہیے وہ افریقن ہو چاہیے وہ ملیجین ہو چاہیے وہ انڈونیجین ہو چاہیے وہ جیپنیز ہو چاہیے وہ جرمن ہو کوئی بھی ہو سب اسی مومنٹ سے پوری دنیا میں پہن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیک میں ہے جو اس پوری مومنٹ کو روٹیٹ کر رہا ہے ایک خاتم ایک خاتم بزانِ موتروں ہم آج کے دور کے اندر امامت کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ سوال وہ خاتون ہوتے ہوئے مدینہ چھوڑ کے آئی اور اس وقت یہ سفر ایسے نہیں تھے اس وقت جو ہے وہ ایسے جہاز نہیں تھے ایسی آسائشیں نہیں تھی اونٹھوں پہ گھوڑوں پہ اور سختیوں کے ساتھ اور دشمن کے حملے دشمن نے حملے کیے کئی جگہ پر امامزادے شہید ہو گئے اس لیے آپ کو نظر آتے ہیں یہ بکرے بکرے ہوئے مختلف جگہوں پر امامزادے کوئی پہاڑوں پہ کوئی کام کیونکہ ان کے اوپر حملے ہوئے اور ساوا کے مقام پر جب بی بی پہنچی ہیں تو کہتے ہیں کہ بی بی زخمی حالت میں ہے بی بی کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تو بی بی نے پوچھا کہ کم کم کتنا فاصلے پر ہے کہا کچھ فاصلے پر کہا مجھے کم لے چلو اللہ کم آئی بی اور بی بی جو ہے وہ ایک شخص کے گھر میں رہی اور سترہ یا اٹھارہ دن بی بی جو آج بھی بیت نور کے نام سے وہ جگہ محفوظ ہے جہاں بی بی آئی اور عبادت کرتی رہی وہ شخص کے عداء ہے کہ جب بھی ہم آتے تھے ان سترہ دنوں میں ہاں ہاں بی بی اپنے بھائی سے نہیں مل پائی بی بی کم پہنچیں مگر اپنے بھائی تک نہیں پہنچ پائیں اسی لئے امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہتے ہیں کہ منظار المعصومہ فلکم خمنظار جس نے بھی میری بہن معصومہ کی کم میں زیارت کی اس نے میری زیارت کی کتنا بہن بھائیوں میں آپس میں محبت ہے کہ خود نہیں مل پائے لیکن ہمیں یہ بلاتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جب بھائی کی زیارت پہ آؤ بہن کی زیارت بھی ضرور کرو اس لئے اکثر لوگ پہلے کم جاتے ہیں کہ بہن کی پہلے زیارت کریں کیوں کیونکہ یہ بہن اپنے بھائی تک نہیں پہنچ پائی مگر میں کہوں گا بی بی معصومہ آپ آپ نے زہمتیں بہت اٹھائیں آپ نے تکلیفیں بہت اٹھائیں یقیناً آپ کا مرتبہ بلند ہے مگر ایک بہن چند قدموں کی فاصلے سے اپنے بھائی کو دیکھتی رہی آپ کو مائی آپ کو لوگوں نے بڑا ویلکم کیا آپ کا بڑا خیال کیا لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کو بی بی گلایا اور جتنے دن امام رضا کی کیفیت کیا تھی مگر یہ بہن دیکھتی رہی کہ شمر جو ہے وہ سینے پر بیٹھا ہوا اور کس طرح کن خنجر سے گردن کو چلا یا حضرت محصومہ صلی اللہ علیہ باراللہ ہم آپ کی بارگاہ میں ہمارے لئے دعا کیجئے گا ہمارا خاتمہ بلخیر ہو لیکن میں یہاں کہوں گا کیونکہ ایام ایام اول اربعین ہے عزداران محترم بی بی جس گھر میں ٹھہرائی گئی وہ بی بی کا اپنا گھر نہیں تھا لیکن پھر بھی لوگوں نے بہت احترام کیا جنازہ بھی بڑی شان و شوقت سے اٹھایا گیا مگر سلام وہ اس بی بی پر جس کا اپنا گھر تھا لیکن اس کے گھر میں بغیر پوچھے داخل ہو گئے اس کا اپنا گھر تھا لیکن اس کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی اس کا اپنا گھر تھا کہ وہاں پر سب کچھ اپنا تھا اپنا شہر تھا بی بی یہاں کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا آپ کے والد نہیں تھے آپ کے کوئی اور رشتہ دار نہیں تھے مگر پھر بھی انہوں نے کتنا احترام کیا اور آج تک آپ کا مگر میرا سلام ہو وہاں امام حسن موجود تھے امام حسین موجود تھے نہ جانے میرے مولا کو جب وہ یاد آتا ہوگا کوچہ بنی حاشم نے کس طرح بی بی کے چہرے پر میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ایک صحیحت دھوتے ہوئے کہ جس طرح ہماری ماں کو جو ہے وہ ظلم اور ستم منایا گیا ہاں آزاد آران محترم بی بی کو جب درو دیوار میں جب بی بی درو دیوار کے درمیان میں آئی ہے نا تو بی بی نے کہا یا آباتا یہ جو یا آباتا نکلا تھا نا یہ اس یا آباتا سے مختلف تھا کہ جب رسول خدا گھر آتے تھے بی بی کے پیار سے تشریف لاتے تھے مگر یہاں بی بی نے یہی کہا ہوگا اے میرے بابا یہ آپ کی امت نے مجھے کیا جر دیا کہ میرے بچے دیکھ رہے ہیں آزاد آران محترم وہ کنفز کے تازے آنے وہ کس طرح ان لہینوں نے بی بی کو اس ظلم اور ستم سے کیا کہ بی بی کا جنازہ روزے روشن میں نہ نکل پایا رات کی تحریکی میں بی بی کے بدن کو اٹھایا گیا امام زمانہ کے زہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما فرما جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانی ہوں کو دور فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما بہت سارے لوگ مریض ہیں یقینا آپ کی بھی ہوں گے خاص طور پہ اس وبا اور بیماری کی وجہ سے لوگ مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل اور راجر عطا فرما پرودگار ہمارے فرما ہمیں مدینہ خانہ غابہ اس کے علاوہ مشہد مقدس کم المقدس نجب عشرف کربلا سامرہ قادمین کی زیارت نصیب فرما پرودگار ہماری گھروں کو ہمارے بچوں کو اولادوں کو سب کو امام زمانہ کیلئے تیار ہونے کی توفیق اتا فرما ہمارے گھروں کو قرآن کی ہماری اس کمیونیٹی کو امام زمانہ کیلئے تیار ہونے کی توفیق اتا فرما پرودگار جو اسلام کے دشمن ہیں اگر ادایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت اتا فرما جو ادایت کے قابل نہیں انہیں کیفر گردار تک پہنچا علماء اکرام مراجع اکرام ان سب کو طول اور سلامتی اتا فرما اللہ مرزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفات فی الاخرہ سلوات بیت محمد وعالی اللہ